دوستو بہت ہی پرانی کہاوت ہے جو جاگتا ہیں وہ پاوتا ہیں جو سووتا ہیں وہ خووتا ہیں اتنے سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں اگتے ہوئے سورج کو نہ دیکھا ہو کیونکہ میں صبح چار وجہ اٹھ جاتا ہوں شاید جے ہی میری سفلتا کا راج ہے جے شاہد ہیں بولی وڈ سٹار اکشے کمار کے اس دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں وہ لوگ سورج اگنے سے پہلے ہی بستر شوڑ دیتے ہیں ہم بچپن سے ایک ہی بات سنتے آئے ہیں کہ ہمیں جلدی اٹھنا چاہیے لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ صبح جو جلدی اٹھنے کے لیے بولا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم صبح اٹھنے کے چار فائدے کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو صبح جلدی اٹھنے پر مجبور کر دیں گے اگر جے فائدے کا امنہ آئیں تو ویڈیو کا لاسٹ پارٹ جرور دیکھ لینا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں صبح اٹھنے کا پہلا فائدہ ہے کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ملتا ہے جب آپ صبح جلدی اٹھوں گے تو آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہوگا باقی لوگوں سے جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں دیکھو کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے آپ کا فیلڈ جو بھی ہو آپ جس بھی ریش میں دوڑ رہے ہو اس ریش میں آگے نکلنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا ایفیکٹ چاہیے اور ایکسٹرا ایفیکٹ کے لیے ایکسٹرا ٹائم چاہیے جلدی اٹھنے پر ملے گا مان لو نورملی آپ سات بجے اٹھتے ہو کل سے آپ چار بجے اٹھنا شروع کرتے ہو تو آپ کے پاس تین گھنٹے ایکسٹرا ہوں گے مطلب ہر سال کے گیارہ سو پچانمائے گھنٹے اوروں سے آپ کے پاس چالیس پنتالیس دن ایکسٹرا ہوں گے اب جرا سوچو اگر آپ کے پاس چالیس پنتالیس دن ایکسٹرا ہوں گے اور آپ اوروں سے چالیس پنتالیس دن جیدہ مہنت کروں گے اور آپ نے گوڑس کو ان سے جلدی اچیو کروں گے جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں دوستو صبح جلدی اٹھنے کا دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کی کونٹریکشن پاور انکریز ہوتی ہے صبح چار وجہ کا جو سمیں ہوتا ہے اسے برحمہ مورت بولا جاتا ہے اس وقت ہمارے دماغ کا فری فونٹل کوٹ ایکس زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اس بیچ جدی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کو ہم اچھے سے جاد کر پاتے ہیں اس سے ہمارے کونٹریکشن پاور انکریز ہوتی ہے اس لیے جدی آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو صبح جلدی اٹھ کر جرور پڑنا چاہیے صبح اٹھنے کا تیسرا فائدہ ہے ڈسٹریکشن نہیں ہوتی نارملی جب ہم دن میں کام کرتے ہیں تو ہمیں کئی ساری ڈسٹریکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی کسی کی کاؤڑ آ جاتی ہے تو کبھی کسی کا میسجز کام کرتے کچھ اور ہیں اور دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اس بجہ سے دو گھنٹے کا کام چار گھنٹے میں جا کر پورا ہوتا ہے لیکن مورننگ میں اس کا جسٹ اٹھا ہے جب آپ صبح جلدی اٹھوں گے تب زیادہ تر لوگ ساؤں رہے ہوں گے کیونکہ فالتو میں کوئی اپنی صبح کی نیند خراب نہیں کرے گا اگر کوئی آپ کی طرح صبح اٹھ کر اپنی نیند خراب کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے بھی اپنی لائف میں کچھ آپ کی طرح اچیب کرنا ہوگا مطلب کہ جو لوگ ساؤں رہے ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے اور جو لوگ جگ رہے ہیں ان کے پاس آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہوگا تو اس بقت آپ اپنے کام کو اچھے سے فوکس کر پاؤں گے صبح اٹھنے کا چوتھا فائدہ ہے پوزیٹیوٹی جب آپ صبح ہر روز جلدی اٹھوں گے اور اپنے کام پر فوکس کروں گے تو آپ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی کا احساس ہوگا آپ کے دماغ میں ترانت پوزیٹیو تھاؤٹ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے کہ آپ اپنے سپنوں کے لئے اچھے سے کام کر رہے ہو اور خود کو دوکھا نہیں دے رہے آپ دوسروں سے بہتر کر رہے ہو اور آپ اپنی لائف میں اٹوماتکلی فیل کرنے لگوں گے کہ اپنی سفلتہ نسچنت ہے اس لئے ہر روز صبح اٹھنے سے آپ پوزیٹیو رہتے ہو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنا بیچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں آگے نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لینا اس ویڈیو کے لئے ایک لائک تو بڑھتا ہے